اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ خَيْرُ نَاصُرٍ وَمُعِيمٍ آپ سب کو حلول ماہ مبارک زلحجہ بہت بہت مبارک ہو زلحج کا مہینہ کتنا نورانی اور کس قدر خوبصورت مہینہ ہے حضرت موسیٰ تور پر جا رہی ہے فاطمہ اور علی فاطمہ علی کے گھر جا رہی ہے ابراہیم اسمائل کو قربانگاہ لے کر جا رہی ہے اور محمد علی کو غدیر خم کے میدان میں لے جا رہی ہے اہل بیت نورانی اپنے نورانی چہروں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اسلام کے سورج کو چمکانے مباحلہ میں جا رہے ہیں اور حسین اسلام کو بچانے اپنے کنبے کو لیے کربلا جا رہے ہیں آج فوسٹ زلحج ہے یوں میں عقد بی بی فاطمہ اور حضرت علی علیہ السلام ہے سو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کچھ بیسک پروبلمز ہیں ہمارے گھروں میں کچھ فیملی ایشوز ہیں فیملی فارمیشنز کے حوالے سے اور کچھ گھروں میں وہ جو رشتہ مضبوط ہونا چاہیے وہ نہ ہونے کے حوالے سے پاپولیشن کے حوالے سے اور رائزنگ اور دربیت اولاد کے حوالے سے میں آج صرف اور صرف اس خوبصورت نورانی آسمانی عقد کے حوالے سے کچھ پوائنٹس بتانا چاہوں گی جو جناب سیدہ سلام محلیحہ اور حضرت علی علیہ السلام کے خوبصورت بہت شارٹ مگر اس خوبصورت زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے آج وہ عقد ہے آج وہ آسمانی شادی کا دن ہے آج وہ دو عظیم ہستیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملنے جا رہے ہیں جس کے بعد ساداد کی نسل دنیا میں چلے گی جس کے بعد ایک چھوٹے دھر میں رہ کر امام کی تربیت کیسے کی جاتی ہے پورے دنیا پر آپ حاوی کیسے آتے ہو یہ سکھانے آج کی شب جا رہی ہیں فاطمہ پوری دنیا کو سو علی اور فاطمہ تو زہرہ سلام محلیحہ کے بہا برکت خوبصورت لائف میں کچھ پرنسپل سے کچھ اصول ہے جو اگر آج ہم فالو کرے یقینا میری آپ کی لائف بھی بہت خوبصورت بہت پرسکوم اور بہت بابرکت زندگی بنے گی آج جناب سیدہ کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ضرور بتانا چاہوں گی جناب سیدہ وہ عظیم ہستی ہے یاد رکھیے گا کہ رسول خدا جب جب فاطمہ کو دیکھا کرتے تو وہ تین چار کام کیا کرتے تھے نمبر ون قام الیہا یعنی رحمت للعالمین نبی ہوتے ہوئے ان کے لئے کھڑے ہوا کرتے تھے یہ اہل سنت اور شیعہ دونوں مقص میں ہیں اور سیکنڈ صرف پیار کرتے نہیں بلکہ زبان سے ان کو ویلکم کرتے تھے جب جب دن میں دس مرتبہ بھی بی بی کو دیکھتے ویلکم کیا کرتے تھے مرحبا بکیا بندی فاطمہ الزہرہ خوش آمدی تھے اور تھرٹ قبل ایدیہا جب جب جناب سیدہ کو دیکھتے آپ کے ہاتھوں کا پوسہ لے لیا کرتے تھے اور فورت اجلسہ مجلسہ ہو فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ کو رسول خدا اپنے جائے گاہ پر جہاں آپ پیٹھا کرتے تھے وہاں پر بٹھا دیا کرتے تھے اب اس فاطمہ کے لئے رشتوں کی کمی نہیں تھی بہت رشتے آئے عبد الرحمن بن عوف دس ہزار ٹین ٹاؤزن درہم لے کر وہ آیا جسے آج کے دور میں میں اگر کہنا چاہوں دس گھر بنا سکتا ہے عبد الرحمن بن عوف فائنانچلی کہ اس کے مرنے کے بعد جو اس کے سونے کا خزانہ تھا اس کو کہا جاتا ہے کہ کلہارے کے ساتھ توڑ کر تقسیم کیا ہے اس کے وارسین کے درمیان سو اس شخص کو رسول خدا نے ہاتھ میں مٹی اٹھا کر فرمایا تم کیا چاہتے ہو تم اپنے امیری سے میری بیٹی کو پیا کر لے جانا چاہتے ہو اس مٹی کو چاہو کہ فاطمہ کا نام لوں تو یہ سونے میں بدل جائے گا اور فاطمہ کی شادی میری رضا سے نہیں فاطمہ کی شادی فاطمہ کا عقد اللہ کی رضا اور خدا کے فیصلے سے ہوگا اس لیے ایک یتیم علی جب رشتہ لے کر آیا نہ باپ ہے نہ ماں ہے اور بہت زیادہ غریب ہے وہ مشکل کشاہ ہے در اکرار جب رشتہ لے کر آئے تب ہمیں کچھ پرنسپلز حضرت فاطمہ تظہرہ کے سلام اللہ علیہہ کے زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے فرس چیز جو بی بی نے پوچھا وہ یہ کہ رضی اللہ کیا میرے علی کے ساتھ جڑنے سے کیا میرے علی کے ساتھ ازدواج پر خدا راضی ہے یہ خدا کا فیصلہ ہے اور جب رسول نے یقین دلایا کہ ہاں یہ خدا کی مرضی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ اس عقد کے لیے خوشی کے ساتھ آپ آمادہ ہوئی اور جیسے ہی آپ اس گھر میں تشریف لائیں آپ روئے تو مولای کائنات نے سوال کیا میرے گھر کی ساتھ کی نبی کے گھر سے علی کے گھر پر آئے ہیں یہ خالی گھر ہے اس میں یقیناً آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی آپ کا گریہ میں پوچھ سکتا ہوں وجہ کیا ہے جناب سیدہ میں قربان جاؤں یہ پہلی بنیاد ہے علی اور فاطمہ کے زندگی میں اللہ کی رضا بی بی نے فرمایا یا علی میں اس روز کو سوچ کر رو رہی ہوں آج بابا کے گھر سے آپ کے ہاں آئی عزت کے ساتھ آج نبی کے گھر کو چھوڑ کر ولی کے گھر میں آ گئی ہوں عزت کے ساتھ میں وہ سوچ رہی ہوں کہ ولی کے گھر کو چھوڑ کر میرا جو دائمی گھر ہوگا کیا قبر میں بھی میں اسی طرح اتمنان کے ساتھ چلی جاؤں گی یہ ہے تو جن کی لائف کا مرکز اور محور جو ہے اللہ تعالی کی رضا تھی شادی میں شادی کے بعد شادی سے پہلے یہ بیسکس میسج ہیں جو جناب سیدہ کی اور امام علی علیہ السلام کے عقد میں ہمیں نظر آتا ہے اور سیکنڈ چیز جو ہے سمپل لائف سادہ زیستی بہت خوبصورت اس میں رکھ رکھاؤ نہیں اس میں دیکھا دیکھی نہیں اس میں تجملات نہیں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ ہاں آن لی سیونٹین پیسس یعنی جہیزیاں لے کر آپ جو ہے علی علیہ السلام کے گھر جاتی ہیں میں ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے پچھلے سال محرم میں کہیں مجلس پڑھنے گئی تو کسی کے گھر پہ ایک گلاس رکھا ہوا تھا وہ بتا رہے تھے ایران کے حساب سے کہ ٹو میلینز میں یہ ایک گلاس ہم نے لیا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں آمہ علی اور فاطمہ کا نام لے کر دنیا کو کیا میسیج دے رہے وہ علی وہ فاطمہ جو سمپل لائف میں بہترین آئیڈیل نمونہ اور اس وئے کامل تھے جس نے عروسی کی شب شادی کی رات پوری عبادت میں گزار لی معنویت جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہہ کی زندگی میں اور تھیٹ میسیج اور بہت اہم پیغام جو جناب سیدہ کی خوبصورت زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے تکریم ایک دوسرے کو عزت دینا ریسپیکٹ ایچ اگر ایک دوسرے کو بہت عزت دینا ہزبنڈ کا وائف کو وائف کا ہزبنڈ کو فیملی میمبرز پیرنٹس کا بچوں کو بچوں کا پیرنٹس کو بہت خوبصورت انداز میں ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتے تھے روحی لروحی کالفیدا نفسی لنفسی کالوقا میری ہستی میرے بقا آپ کے لیے یا علی میری جان قربان جائے آپ پر یا علی اور علی فرماتے فاطمہ میرے روح آپ پر قربان ہو اور جناب سیدہ کیا فرماتی ان کنت فی خیر ان کنتو ما اک آپ جو ہے آپ کے پاس مال ہو میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں آپ پر غربت کی غربت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے دروازے کو جلا دیا جائے میں آپ کو بچانے کے لیے کھڑی ہوں کس قدر اہم ہے زندگی میں کہ اس طرح سٹرونگ رہنا ایک دوسرے کو عزت دینا اور چوتھی چیز جو ہمیں جناب سیدہ کے لائف میں بہت زیادہ نظر آتا ہے اور جس سے بابرکت بنی وہ ہے محبت کا اظہار کرنا دوستی کا اظہار کرنا ایکسپریشن آف لوف یہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے سامنے اعتراف کرو اقرار کرو اذا احببت رجلن فخبر ہوں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو اپنے لوف کا اظہار کرو محبت کا اظہار کرو بول کر روٹی لائے کھانا لائے کپڑے لائے بے شک یہ سب محبت ہے لیکن اظہار بھی ضروری ہے امام علی علیہ السلام ستر زخموں کے ساتھ گھر تشریف لاتے جناب سیدہ اظہار محبت کرتی اور ان کے زخموں پر مرحم لگا لیتی اور پانچویں چیز جو جناب سیدہ اور امام علی علیہ السلام کی اس خوبصورت ازدواج میں جو آج کا دن اقد ہونے جا رہا ہے ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے سبر و تحمل پیشنس بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں زندگی میں بیماری آ جائیں بے اولادی ہو کسی کے ہم بیٹا نہ ہو بزنس میں لاؤس کر جائیں ابھی کرونا وائرس کی بجا سے بہت سارے گھروں میں پرابلم سے سبر و تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ دینا ہے پیشنس ہونی چاہیے آپ دیکھ لیجئے گا آپ کے لائف میں کس قدر برکت آتی ہے اور اسی طرح ایک بہت اہم پوائنٹ جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے عبادت اور اطاعت میں نے فاطمہ کو ایک جملے میں میں انٹریڈیوز کروں گا مولا علی نے فرمایا کہ مولود کعبہ کو صاحب کعبہ تک پہنچانے کے لئے بہترین دوست وسیلہ تعویز میں نے پایا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کی زندگی میں معنیت ہم سب کی زندگی میں روحانیت ہم سب کی زندگی میں تکریم ہم سب کی زندگی میں محبت ہم سب کی زندگی میں دوستی عطا فرما دے ہماری زندگی کو خدایی بنا دے ہمیں اس عقد کا واسطہ ہے جن جن گھروں میں پریشانی ہے خدا یا فائنانشلی مالی روحانی جسمانی ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے ہم سب کی آقبت بخیر فرما دے جو جو پیرنٹس آج علی اور فاطمہ کا واسطہ دے کر اپنی اولاد کیلئے دعا مانگ رہے ان سب کی دعائیں قبول فرما دے یوسف زہرہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ